اسلام علیکم جی اسی بائیو گیس پلانٹ پاکستان دے مختلف علاقیوں دے بیچے بہت زیادہ لگا رہے ہیں یہ بائیو گیس پلانٹ اسی گورنمنٹ دے سبسٹیتے بھی لگائے ہیں اور اسی پرائیویٹ بھی لگا رہے ہیں یہ گورنمنٹ دے طرفوں یہ بائیو گیس پلانٹ اس واسے زیادہ لگائے ہیں تاکہ زیادہ لگائے ہیں یہ بائیو گیس ہی طرف ہوئے تاکہ جیڑے کردے بیچے انہیں مہنگی لکڑی استعمال کردینے اور اوپلے اور مکی دے تکلے وغیرہ مختلف لکڑی استعمال کردینے اور ہوا دے بیچے علوظگی پیدا ہوندی ہے یہ جلان نال یہ جنا جلان اور یہ بائیو گیس پلانٹ لگوان بائیو گیس پلانٹ لگوان نال ایک تا توانی پیدا ہوندہ مول صاف رہندہ ہے اور جو گوبر دے 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 تیر لگا دینے نے بڑے بڑے یہ تیر نہ لگانے یہ گوبر تو اگے گیس آسل کرنے اور گوبر جرا نکل دا ہے بائیو گیس پلانٹ لگوان بیچے اپنی زیمین دے ہوئے چاستعمال کرنے اور زیمین چاستعمال کرنے ماشاءاللہ فصل بھی اچھی ہو دیئے اور کمیائی خواد بھی کاٹ پانی پہن دیئے اس وقت سے پاکستان کاؤنسل رنیور اربل انرجی ٹکنالوجی دارے دی ترف ہوئی اسی بائیو گیس پلانٹ بہت زیادہ لگائے نہیں اور پرائیویٹ بھی لگا رہے ہیں تاکہ زیمین دارہ نو زیادہ تو زیادہ فیدا ہوئے دیکھ سکتے جے ماشاءاللہ بہت اچھے چلے چال رہے ہیں اور بہت اچھا سسٹم ہے یہ ہے یہ زیادہ تو زیادہ یہ تو فیدا ہونا چاہید ہے زیمین دارہ نو خدا حافظ پاکستان